پاکستان کرکٹ سے بری خبر دوریں انگلینڈ کے لیے قومی سکوڈ میں شامل تین اہم ترین کھلاڑی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے شاداب خان، حارس رعوف اور حیدر علی کا کرونا ٹیسٹ مس بتایا ہے تینوں کھلاڑیوں کا ٹیسٹ اتوار کو راول پنڈی میں ہوا جبکہ دیگر دونوں کھلاڑی اماد وسیم اور عثمان شنواری کرونا سے بچ نکلے دوسری جانب آج پی سی بی نے تئیس کھلاڑیوں کی ٹیسٹنگ کی ہے اوپنر فخر زمان، افتخار احمد، خوشدل شاہ، محمد رزوان، شاہین افریدی اور یاسر شاہ کے کوویڈ ٹیسٹ پشاور میں لیے گئے اوپنر شان مسود، اسد شفیق، فواد عالم، سرفراز احمد، محمد حسنین، کاشف بھٹی اور بیٹنگ گوچ یونس خان کی ٹیسٹ کراچی میں ہوئے سابق کپتان شیب ملک کا ٹیسٹ پاد میں ہوگا جبکہ چیرمن پی سی بی کا کوویڈ ٹیسٹ آئندہ ایک دو روز میں کیا جائے گا دورے انگلینڈ سے پہرے قومی کھلاڑیوں کی پہلی کوویڈ ٹیسٹیں مکمل ہو گئی قومی کرکٹرز چوبیس جون کو لہور کے مقامی ہوتل میں جمع ہوں گے جہاں پچیس جون کو دوسری ٹیسٹنگ ہوگی ہیڈ کوچ مزبا الحق، ٹیسٹ کپتان ازہر علی اور ٹی ٹونٹی کپتان بابر آزم آبید علی، امام الحق، محمد حفیظ، فہیم اشرف، محمد عباس، نسیم شاہ اور وہاں بریاز کے ٹیسٹ لاہور میں ہوئے جبکہ سپن بولنگ کوچ مشتاک احمد کا ٹیسٹ بھی لاہور کی نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ہوا کورونا ٹیسٹ مصبت آنے والے کھلاڑی پاکستان میں ہی رہیں گے جو چودہ روز آئیسولیشن کرنے کے بعد دو بار کورونا ٹیسٹ دیں گے کورونا ٹیسٹ منفی آنے کے بعد کمرشف پرواز سے انگلینڈ جا سکتے ہیں کومی ٹیم 28 جون کو لاہور سے منچسٹر پہنچے گی جہاں سے ٹیم کرنٹینہ کے لیے دربی یا لیسسٹر روانہ ہو جائے گی انگلیش کرکٹ بورٹ آئندہ دو روز میں ٹور کے شیڈیول کا بازابتہ اعلان کرے گا جبکہ بالنگ کوچ فکار یونیس انگلینڈ میں ہی ٹیم کو جوائن کریں گے موسیقی موسیقی